نرف ٹائپ سیوریل ایکزون مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو ایکزونز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کی یونین کو ہم کیا کہتے ہیں نرف کہتے ہیں پلس ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان ایکزون کو کون کور کرتا ہے and it is covered by lipids جب اسے lipids covered کر لے گا تو اس structure کو ہم کیا کہیں گے structure کو ہم کہتے ہیں جی that is known as a nerve ٹھیک ہے ہم نسل لیتے ہیں covered by lipids اب ایکزونز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نرف پڑھ رہے تھے سوری نیورانز پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نیورانز کی ہمارے پاس اس کی جو body ہے وہ consist ہوتی ہے دو parts پہ ایک قوم کہتے ہیں cell body اور ایک قوم کہتے ہیں ایکزون اب ہمارے پاس کیا ہے ہر ایک ہمارے پاس different types of neurons پائی جاتی تھی اور ہر ایک نیوران میں ایکزون کا جو function تھا وہ different تھا آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے bundل کی شکر میں آپ کے پاس نرف نظر آ رہی ہیں جس کو میں encircle کر لیتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک bundل ہے آپ کو black color سے میں نے کر دیا ہے اب اس bundل میں ہمارے پاس different ایکزون جو ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نرف ہے اس کو ہم classify کس طرح کرتے ہیں اس نرف کو ہم classify کرتے ہیں کس چیز پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ classify ہم اسے کرتے ہیں on the basis of type of axon ٹھیک ہے یا property of axon ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ property of axon ٹھیک ہے جی جب ہم اسے classify کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین طرح کے کیا بن جاتے ہیں نرف بن جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں sensory nerve ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پہ لکھ لیا sensory nerve sensory nerve کیا کرے گی sensory neurons کی formation کرے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے motor ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جاتی ہے that is motor nerve ٹھیک ہے motor nerve کیا کرے گی جس طرح sensory nerve جو ہے ہمارے پاس axon بناتی ہے کس چیز کی axon پہ مشتمل ہوتی ہے کس چیز کی sensory neurons کی اسی طرح motor neuron جو ہے اس کی جو axon ہوگی sorry جو motor nerve ہے اس کے پاس کیا ہوں گے اس کے پاس صرف axon ہوں گے کس چیز کے motor neuron کے ٹھیک ہے اور third نمبر پہ ہمارے پاس جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں mixed nerve ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لیتے ہیں that is known as a mixed nerve اور mixed nerve میں ہمارے پاس دونوں sensory اور motor neuron دونوں کا mixture جو ہے وہ پایا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ sensory nerve جو ہے اس کا structure کس طرح ہے motor nerve کا structure کس طرح ہے اور mixed nerve کا structure کس طرح ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں sensory اور motor nerve ٹھیک ہے آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو diagram ہیں ایک میں ہمارے پاس ہے میں اس کو label کر لیتا ہوں یہ جو diagram ہے یہ ہمارے پاس ہے sensory nerve کی ٹھیک ہے that is sensory nerve s e n s o r sensory nerve ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس نیچے ہے اسے ہم کہیں گے motor nerve ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is motor nerve اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے جب ہم structure پڑھ رہے تھے sensory neuron کا تو ہمیں پتا تھا کہ sensory neuron جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ان میں جو cell body ہوتی ہے یہ center کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں یہاں پہ یہ آپ کو ایک center میں ایک گول سی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ cell body ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے dendrites ہوتے ہیں اور اس سائٹ پہ اس کے exons ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ exon کیا کرتے ہیں ہمارے پاس sensory nerve بنائیں گے تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ جو sensory nerve ہے ہمارے پاس اس کے پاس ہمارے اس میں کیا ہوں گے اس میں just exon ہوں گے ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس جسے exon of sensory neuron ٹھیک ہے sensory neuron ٹھیک ہے اب ہم نے یہ لکھ لیا اب ہمیں پتا ہے کہ ان exon کا کیا فنکشن ہے اب sensory neuron کی جب ہم باہ کرتے ہیں تو اس میں exon کیا کرتے ہیں exon information کو یا کوئی بھی ہمارے پاس nerve impulse ہو اس کو لے کے آتے ہیں towards the cell body ہم لکھ لیتے ہیں towards towards cell body ٹھیک ہے جو کہ neuron کا دوسرا part ہوتا ہے اب اگر ہم بات کریں motor nerve کی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک structure سا آپ کو جیسے cell body نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو black color سے کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ motor nerve کی cell body اور اس کے ساتھ different آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ axonal جو ہیں وہ attachment ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ different attachment ہوئی ہے اب motor neuron کیا ہوں گے ہم لکھ لیتا ہیں یہاں پہ کہ motor neuron جو ہمارے پاس ہیں اس میں axon پائے جاتے ہیں کس چیز کے axon of motor neuron ٹھیک ہے اس میں صرف اور صرف motor neuron کے axon پائے جاتے ہیں جب ہم یہ بات کر لیتے ہیں تو ہمیں اب اس میں axon کا کیا function ہے اس میں axon کا function یہ ہے کہ یہ information کو لے کے جاتا ہے away from the cell body تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح axon جو ہیں وہ اپنے function میں property میں differ کر رہے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں information کو لے کے جاتے ہیں کہاں سے away from away کا مطلب ہے دور کہاں سے جی cell body سے ٹھیک ہے cell body میں ہمارے پاس dendrites ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں nucleus ہوتے ہیں تو یہ ہم نے دو پڑھ لیے sensory nerve اور motor nerve اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس third category ہے جسے ہم کہتے ہیں mixed nerve وہ کس طرح کی ہوتی ہے آپ diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ diagram ہمارے پاس کس چیز کی ہے ہم اس کو label کر لیتے ہیں یہ جی ہمارے پاس ہے mixed nerve کی ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ پی لیا mixed nerve اب mixed nerve ٹک میں کیا ہے اب mixed nerve جو ہمارے پاس ہوگی اس میں جو ہمارے پاس sensory nerve ہے motor nerve ہے اس سے یہ تھوڑا سا different ہے different اس طرح ہے اس طرح ہے کہ اس میں exon ہوتے ہیں دونوں کے mixed آپ کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کوئی چیز mixed ہے mixture کے مطلب جس میں بہت ساری چیزیں مختلف قسم کی چیزیں موجود ہوں تو اس میں exon موجود یہاں پہ لکھ لیتے ہیں sensory and motor neuron ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا that is motor neuron اب ہمیں پتا ہے کہ sensory neuron کا کیا function ہے یہ function ہے کہ یہ information کو لے کے جائے گا towards the brain اور motor neuron کا کیا function ہے یہ information کو لے کے جاتا ہے brain سے towards the effector اور اس کے بعد ایک مکمل coordinate action جو ہے وہ perform کیا جاتا ہے تو آج ہم نے پڑا nerve کے بارے میں اور nerve کے type کے بارے میں کہ nerve کیا ہے ہمارے پاس جی nerve ہم ایک بار پھر اس کو summarize کر لیتے ہیں کہ nerve جو ہے ہمارے پاس یہ union ہے of several axons which is covered by lipids اگر lipids اسے cover نہیں کر رہے تو آپ اسے nerve نہیں کہہ سکتے اور اب چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ union ہے کس چیز کا axon کا تو axon کی property پہ ہم اسے classify کر دیتے ہیں تین حصوں میں sensory nerve میں motor nerve میں اور mix nerve میں پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس sensory nerve nerve ہے اس میں ہمارے پاس صرف axon موجود ہوں گے کس چیز کے sensory neurons کے اور جو ہمارے پاس motor nerve ہے اس میں ہمارے پاس axon موجود ہوں گے اور پھر ہم نے پڑا mix nerve جیسے کہ اس کے نام سی لگتا ہے کہ اس میں کیا میکسچر ہوگا کس چیز کا axon کا کون سے axon کا sensory اور motor neuron دونوں کے axon کا